تو حاضرین داستان گوئی کی اس محفل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے تو حاضرین ایک مرتبہ تتھاگت نے اپنی مٹھی میں کچھ پتے اٹھائے اور آنند سے پوچھا دیکھو آنند کیا میری مٹھی میں جنگل کے سارے پتے آگئے ہیں آنند نے چونک کر کہا تتھاگت اتنا بڑا جنگل اس میں اتنے سارے درخت اور ان درختوں پر انگنت پتے اور اس پر یہ پتجھڑ کی بیلا ہے ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ جنگل کے سارے پتے آپ کی مٹھی میں آبائے تو تتھاگت مسکرائے ٹھیک کہتے ہو آنند ایسے ہی اتنے بڑے جیون میں اتنے ستے چھپے ہیں میری مٹھی میں جو آئے وہ میں تمہیں دیتا ہوں تو حاضرین ہم بھی تتھاگت کی بانی کو ان کی کتھاؤں کو ان کے جیون کو اپنے بسات بھر جتنا سمیٹ سکتے تھے آپ تک لائے ہیں حسن جب افسردہ پھولوں کی طرح پامال تھا جب محبت کا غلط دنیا میں استعمال تھا بے خودی کے نام پر جب دور جام بادا تھا جب تجلی حقیقت سے ہر ایک دل سادہ تھا زیست کا اور موت کا ادراک دنیا کو نہ تھا ظلم کا احساس جب بے باگ دنیا کو نہ تھا بند آنکھیں کر کے دنیا کے اس مکروحات سے تو نے حاصل کی زیاء دل تجلیات سے برفزاروں کو تیرے انفاس نے گرما دیا تیرے استگنا نے تخت سلطنت تھکرا دیا یاد تیری آج بھی ہندوستان میں تازہ ہے چین جاپان اور طب تک تیرا آوازہ ہے چین جاپان اور طب تک تیرا آوازہ ہے تو حاضرین ہوا پتھر میں جل تھل میں جھیل تالابوں میں ساگر چٹانوں میں بارش میں سوکھے ریگستانوں میں یہ سب اور ان سب میں وہ تھا سمیں دیش کال حالات سب سے پرے اس نے کیٹ پتنگ جھنگور تٹلی بھورا مکھی ساپ گلیری بچھو تتیا گھونگا کھٹمل پسسو دیمت چھپکلی کیکلا آگھر باگ سب جنموں کو جیا تم اور میں بنا بودھ ستو کہلایا اس نے اپنے تمام جنموں جیون امرتیوں کو دیکھا اس نے ہزاروں سرشکی کی رچنا اور اس کے وناش کو دیکھا اس نے اپنے جیون کے سچ کو دیکھا اور اس میں مسلسل شامل دکھوں کو بھی دیکھا کہ زندگی سے ایک دن موسم خفا ہو جائیں گے رنگ گل اور بوئے گل دونوں ہوا ہو جائیں گے آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے کہ ٹہنی سے پھول وقت بدلے گا تو سب قیدی رہا ہو جائیں گے پھول سے خوشبو بچھڑ جائے گی صورت سے کرن سال سے دن وقت سے لمحے جدا ہو جائیں گے کتنے پر امید کتنے خوبصورت ہیں یہ لوگ کیا یہ سب بازو یہ سب چہرے فنا ہو جائیں گے کیا یہ سب بازو یہ سب چہرے فنا ہو جائیں گے کیا یہ سب بازو یہ سب چہرے فنا ہو جائیں گے تو حاضرین ذرا اپنے چاروں اور دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ ہر شے فانی ہے کچھ بھی ایسا نہیں جو غیر فانی ہے زندگی ہے تو موت بھی ہے ملن ہے تو غیرہ بھی ہے یہ دنیا خودنوائی فقر و عجب کا میلا ہے یہاں ہر لمحہ تبدیلیاں جاری و ساری لیکن کیا عالمی پیمانے پر مچی اتھل پتھل سے بری اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مصیبتوں سے گھرے اس دل کو کچھ دیر کیلئے سکون آسکیں کیا کریں کہ ہماری ذہنی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں ہمیں خواہشات سے نجات مل جائے صدھارت ایسے اور ایسے ہی کئی سوالوں سے ہر جن میں جوجتا رہا حاضرین سرشتی کے جن سے ہی تتھاگت موجود تھے اور انہیں ہر دیش کال میں جن ملیا بنا صرف آدمی عورت پشو پکشیوں کی یونیوں میں پیدا ہوئے بلکہ پیڑ پودھے پتھر اور چٹانوں کی شکل میں بھی پیدا ہوئے ان کے دکھوں کو سمجھا ان کی کشمکش کو پہچانا ان کے ہر جن کی کہانیاں ہیں جاتک کتھائیں حاضرین آپ لوگوں نے جاتک سنیے ہیں ایک اور سنیے ہیں حاضرین بیتے سمیں کی بات ہے وہ وقت تھا جب بنارس پر بھرمدت نام کا راجہ راج کرتا تھا اور اس زمانے میں بدھ دیو جی نے بندر کا روپ لے کر ایک بہت بڑا جنگل بسایا ہوا تھا بڑے ہو کر وہ موٹے اتازے بندر ہوئے اور راجہ کے آموں کے باگ میں رہنے والے اسی ہزار بندروں کے وے راجہ بنے ایک بار آموں کی رت میں راجہ آم کے باگ کی سیر کرنے جو آیا تو آموں کو دیکھ کر بہت قلصہ کہ تمام بندر اس کے آموں کا ناش کر رہے ہیں اسے بہت غصہ آیا اور اسے فوراں اپنے پارکیوں کو یادیش دیا کہ ایسے ایسے تیر چلاؤ کہ ایک بھی بندر بچ کے نہ جانے پائے اکتفاق سے ایک بندر نے راجہ کی بات کو سن لیا اور وہ دوڑا دوڑا بودھی ستو کے پاس گیا اور کہا ہی وانہ راجہ اب تو بتا ہم کیا کریں تب بودھی ستو نے کہا گھبراؤں نہیں میں ابھی کوئی اپائے کرتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ آم کے کیسے پیڑ پر چڑے کہ جس کی تہنی دور تک گنگا پاٹ پر پھیلی ہوئی تھی اس آم کی تہنی سے کود کر وہ گنگا پار گائے اور پھر اسی ناب کا ایک باس توڑ دریا پار کی ایک جھاڑی سے باندھا اور باس کے ٹکڑے کو کھیچ کر آم کی تہنی تک لانے کا جو جتن کیا افسوس ناب میں تھوڑی چوک رہ گئی وہ باس کا ٹکڑا چھوٹا رہ گیا تب بودھی ستو نے اپنے اگلے قدموں سے اپنے اگلے ہاتھوں سے اس باس کی تہنی کو پکڑا اور پچھلے پیروں سے اس آم کی تہنی کو پکڑ کر تمام بندروں سے کہا کہ دیکھو میں پل بن گیا ہوں اب تو میرے اوپر سے گزر کر گنگا پار چلے جاؤ حضرین اس آموں کے باغ میں رہنے والا ایک ایک بندر تھیرے تھیرے سہج سہج ہو کر بودھی ستو کی بیٹ سے گزرا یہ سوچ کر کہ کہوں نے کشٹ نہ پہنچے لیکن ان اسی ہزار بندروں میں ایک بندر دیو دت بھی تھا دیو دت جو رشتے میں بدھ دیو جی کا بھائی تھا لیکن اصل میں تھا ان کا جنم جنمانتر کا دشمن بھی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسی جنم میں بدھ کا کام تمام کر دیا جائے تو وہ اتنی زور سے بودھی ستو جی کی پیٹ پر کودا کی وہ ادھویں ہو گئے راجہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے فوراں بودھی ستو جی کو اوپر سے نیچے اتارا گنگا میں سنان کرا کے زرد بانہ اڑایا سبھند لگائی دواداروں پلائی پھر ان سے پوچھا کہے وانہ راجہ تو اپنی پراجہ کے لیے بل بنا ہو پر تیری پراجہ نے تیرے ساتھ کیا کیا اس پر بودھی ستو جی نے کہا اے راجہ راج دھرم یہی ہے کہ راجہ اپنی پراجہ کو دکھی نہ ہونے دے چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ ہارنی پڑے یہ کہہ کر بودھی ستو جی نے اپنی آخر ہچکی لی اور بندر کے جن سے دوسرے جن میں چلے گئے بودھم شرنم گچھامی دھمم شرنم گچھامی سنگھم شرنم گچھامی تو حاضرین پیش ہے داستانِ ارفانِ بودھ حاضرین یہ داستان ہے ڈھائی ہزار سال پرانے ہندوستان کی وہ زمانہ جب سنگھرش تھا ہر طرف ستہ کے لیے سمپتی کے لیے سامراجے بڑھانے کے لیے حکومت بچانے کے لیے لوگ فوجے بناتے فوجوں کے لیے ہتھیار بناتے اور پھر شروع ہوتی جنگ اور ہوتا خون خرابہ اور یہی چکر بار بار لگاتار گھومتا رہتا گھومتا رہتا آرٹھے ایک سماجے ایک راج لیکتے ہر طہے سے ایک پچھڑے پن کے دور کا وہ شکار تھا دور اور اب وہاں کے تمام نوازی اس وقت جو جمبو دویب میں رہا کرتے تھے لوگ لالسا میں ٹوپے ہوئے کرور اور ہنسک ہو چلے تھے اور اندھ سورد سکھ کی اندھ کلپنا میں چور کارپنک دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلی چڑھاتے تھے اجی جانوروں کی بات تو چھوڑیے آدمی آدمی کی ہی بلی چڑھاتا تھا شاستروں میں نربلی کو جگہ ملنے لگی راجے کا سمردن ملنے لگا سکھتا یہی چاہتی تھی کہ آوام سوال نہ کرے تو کمزور تپکے کے لوگوں پر ہر طرح کی زور آزمائش چلتی رہتی سماج پہلے سے ہی ورن ویبستہ میں بٹا ہوا تھا تو برہمان کو برہمان دہینا تھا شتریے کو شتریے ویشے کو ویشے اور شودر حضرین شودر تو اپنے خوابوں میں بھی چاکری ہی کرتا تھا اس کے سپنوں پر بھی پہرے گہرے تھے اگر وہ ذرا بھی لیگ سے ہٹ کر سوچتا تو لوگ آنکھیں ترے رہے تھے بہرحال اسی جمبو دویب پر ایک گنہ راجے شاکیوں کا تھا جس کا نام تھا کپل وستو اور جہاں کا راجہ تھا شدودن یہاں کے حالات بھی دوسرے دیشوں کی طرح ہی تھے لیکن اسی مشکل دور میں تدھاگت نے راجہ شدودن اور رانی مہامایہ کے ہاتھ جنم لیا تو حاضرین ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ آشار کا مہینہ تھا اور آشار کے مہینے میں شاکی راجے کے لوگ ایک اتصف کو بڑی دھوم دھام سے منایا کرتے تھے اس میں بڑی دھوم دھام سے منایا اس سب کے آخری روز الہ صبح اٹھ انہوں نے سگندت جل سے سنان کیا پیش کیمتی زیور کپڑے پہنے ورت رکھا چار لاک کاشر پڑوں کا دان کیا اس رات رانی مہامایہ اور راجہ شدودن قریب آئے اس راجسی پلنگ پر رانی مہامایہ کو بہت گہری نیند آئی اور انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ گلابی کرنوں سے چمکتا ہوا ایک سرکار ستارہ پہلے سورگ لوگ سے نکلا اور پھر چھہ دنتی ہاتی اور پھر سفید کام دینوں کے روح میں بدلا پھر شوننے سے نکل کر رانی مہامایہ کے گرب میں دہینے طرف سے پرویش کر گیا اس رات رانی مہامایہ گرب وطی ہوئی صبح جب رانی نے راجہ شددودن سے اپنے سپن کے بارے میں بتایا تو راجہ شددودن نے ان آٹھ برامنوں کو بلوا بھیجا جو سپن ودیا کے ماہر تھے رام دھج لکھن منتی ین سویم سبھوک صدد ان آٹھوں سے جب رانی کے سپن کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مہاراج آگ کے یہاں ایک پتر ہوگا یدی وہ گھر میں رہے گا تو چکر ورطی راجہ بنے گا اور یدی گھر چھوڑتا ہے تو بہت بڑا سنیاسی ہوگا جو سنسار کے اندکار کا ناش کرے گا یہ سنکر راجہ رانی بہت خوش ہوئے پھر رانی مہا مہا نے دس مہینوں تک بودی ستو جی کو اپنے گرب میں ایسے رکھا جیسے حاضرین دیئے میں تیل رہتا ہے جیسے بجلی میں بادل رہتا حاضرین رانی مہا مہا کولی گن راجے کی راج پتری تھی تو اپنے پہلی سنتائن کی پیدائش کے لئے وہ اپنے مائی رام رام کے لئے روان راستے میں لنبنی بن پڑتا تھا لنبنی ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا جہاں پھینی بھینی ہوا سرسر آتی تھی پیڑوں پر پتے لہ 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 تھے اور صبح کی شیطن بیار میں مور ناچ کرتے تھے اور ہر طرف چرند و پرند کے اولا ہل کی آواز گنجا کرتی ایسے خوبصورت موسم کو دیکھ کر رانی مہا مایہ نے یہ تیع کیا کہ وہ کچھ تیر یہاں رکھ کر بشرام کرے گی حاضرین وہ لنبنی ون ایسا خوبصورت باق تھا کہ وہاں پر اشوک کے پیڑ بھی اتنے پھولے رہتے کہ اپنے بھار سے اس کی تہنیا نیچے کو جھک آتی تھی اب اس پھولے ہوئے اشوک کے پیڑ کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی رانی مہامایا آگے بڑھی کہ ان کے قدم لڑ کھڑ آئے ابھی وہ گرنے ہی والی تھی کہ ہوا کا ایک جھوک آیا اور اس اشوک کے پیر کی ڈالی اور نیچے کو جھکائی انہوں نے جیسی اس ڈالی کو پکڑا وہ ڈالی اوپر کو اٹھی اور اس طرح جھٹکہ لگنے سے پرسک پیڑا شروع ہوئی اور خوچھی دیر بار وہی کھڑے کھڑے رانی مہامایا نے ایک خوبصورت پتر کو جن دیا حاضرین اسی لمحے پوری دنیا آسمانی نور سے منور ہو گئی اندھوں کو آنکھیں مل گئی تاکہ وہ اس عظیم وجود کا دیدار کر سکے جو کبڑے تھے وہ سیدھے ہو گئے جو لنگلے تھے وہ دوڑنے لگے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا آجی آتش دوزد تھنڈی ہو گئی آسمان سے سارے بادل ساف ہو گئے آسمان ساف اور روشن ہو گیا گندے تالابوں میں قوسر بہنے لگا اور گونگے اور بہروں کو آواز اور سماد مل گئی تاکہ وہ اس نیک ساتھ میں پیدا ہوئے اور مستقبل میں بننے والے بدھا کا تذکرہ کر سکے ہواوں کے ارتیاش سے دلوں کے تار جھن جھن آنے لگے فرشتے خوشی سے جھوم جھوم گئے جانوروں کی آوازیں خاموش ہو گئی اور سبھی نیک اور پاک باز لوگوں کے دلوں میں عرفان کا نجول ہوا اور پوری دنیا پر آفیت کی چادر بجھ گئی سوائے ایک ہستی کے جو پیچین تھی تل ملا رہی تھی اور وہ ہستی تھی مار کی حاضری بہت صحیفوں میں مار شیطان کا ہی روپ ہے جو تثاغت کے ہر جن میں آ کر انہیں مار سے دگانے کی کوشش کرتا رہا ہماری داستان میں بار 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 آ کر تثاغت کو بہکانے کی کوشش کرتا رہے جیسے ہی پتر کی خبر راجہ شدودھن کو ملی تو انہوں نے پورے شاک گن راجے میں اُچ صف کا اعلان کر دیا اور اُچ صف کی تیاریاں ایسی دھوم کے ساتھ ایسی چمک اور دمک کے ساتھ ہوئی کہ اس کی آواز دور دیس بیدیسو تک پہنچی جس کا ورنن کبھی رام چندر شکل کچھ یوں کرتے ہیں کہون نتکی نتی چون ری پگ گھونگرو جھنکار تی نج چپل چر نن کے چہو دس من د ہاس اُبھار تی 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 تر بٹیر بٹوری کاؤ کتو رہے لڑائے بیٹھے مداری کتو مرکٹ بھالو رہے نہ چائے بہو بڑک آئے دور تے سمباد شب یے پائے کے لے بھیٹ کی بہو وسط سندر کنک تھار سجائے کے کوش انشک چین کے نوشال بہو کشمیر کو منی پش پراغ پراوال موتی سگھر ساگر تیر کو بہو بھیٹ پٹ ود کرد پر سب بھون بھوپتی کو بھرو سدھارت واس سروارت سدھ کمار نام گیو دھرو سدھارت واس سروارت سدھ کمار نام گیو دھرو تو حاضرین حاضرین اس طرے 563 عیسی پورو کو سدھارت کا جنم ہوا مہینہ بیسات کا تھا دن پون نمہ اور جگہ تھی لمب کہتے ہیں کہ اسی نیک ساتھ میں اس دھرٹی سے چار گھڑے بھی اتفن ہوئے تھے جس میں انمول خزانے بھرے ہوئے تھے اور ٹھیک اسی پل چار انمول رتنوں نے بھی دھرٹی پر جنم لیا جو زندگی بھر صدھارت کے بہت قریبی رہے پہلے تھے ان کی قریبی دوست کالودائی دوسرا ان کا گھوڑا کنھتر تیسرا ان کا ردبان چندر اور چوتھا وہ پیر جس کے نیچے انہیں بودھت وکی پرابتی ہوئی تھے بلکہ علمی نجوم کے بھی ماہر سمجھے جاتے تھے یہ تھے ریشی اسی انہیں جب سدھارت کے جنم کا پتا چلا وہ فورا اپنے بھانجے نردت کے ساتھ راجہ شدودن کے گھر پہنچے اس بالک کو جو دیکھا تو ایک ٹک دیکھتے ہی رہے جائے اس بالک ریشی اسید بولے مہاراج آپ کو مہاتاب کے چودوی کے مہاتاب کی طرح خوش ہونا چاہیے کہ چاروں عالم میں شہرت پانے والے پتر کو آپ نے جن دیا ہے ستارے بتا رہے ہیں کہ یہ نوزائدہ سنسار کے اندکار کا ناش کرے گا ارے یہ بالک تو بھرمان کے بھیدوں کو کہ اس بودھ کو دیکھنے کیلئے جیویت نہیں بچوں گا اس لئے اپنی بد قسمتی پر ہوتا تھا حاضرین یہ کہہ کہ رشی اسید جیسے آئے تھے جیسے آسمان میں بجلی چمک کر غائب ہو جاتی ہے وہ چلے گئے لیکن آجار شدودھن کے کانوں میں بار بار رشی اسید موسی مہا پرجا پتی کو بلایا گیا مہا پرجا پتی یعنی گوتمی اس نے صدھا کا لالن پانل پھیک اپنے بیٹے کی ہی ترہ کیا اب راج شدودھن کو راج کاج میں کسی طرح کی کوئی بادھان آ دی اس کے شتروں نے شترت چھوڑ دی دشمن دوست بن گئے ہر جگہ خوشی اور اللہ کا محول تھا اس کے راج میں دھن دھانے اناج کی کسی کو کوئی کمی نہ رہتی اجی اسی کے کھیت میں ایک ہزار حل چلا کرتے تھے ہر طرف فصل لہ لہاتی رہتی رہ چلتے رہتے ایسے خوشی اور اللہ دور میں دھیرے دھیرے صدھارت بھی بڑھنے لگا ٹھیک ویسے ہی جیسے چندرمہ بڑھتا ہے اس کا سوہبھا بھی چاندنی سا کومل اور شیطل تھا کرونا اور پرین سے شراب بور راج شددودھن یہ قطع نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے صدھارت کو کسی بھی طرح کی عزیتوں کا پتہ چلے کوئی تکلیف کو جانے تو انہوں نے اس کے لئے تین رتموں کے حساب سے تین محلوں کی تعمیر کروئے ایک تین تل لے کا دوسرا سات تل لے کا تیسرا نو تل لے کا اور اس پہ دنیا بھر کی چیزوں کو آراثتہ اور پہ راستہ کیا تمام طرح کی سکھ سویدھاؤں سے اسے بھر دیا کیونکہ راج شددودھن یہ بھی نہیں جاتے تھے کہ ان کے بیتے صدھارت کو یہ پتہ چلے کہ دکھ کیا اور کیسے ہوتا ہے پر حاضرین ہوا کچھ یوں کہ ایک بار صدھارت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت مشہور اصف دیکھنے گئے بھومی کرشن اصف اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے دیکھ رہے تھے کہ پورا شہر پورا راج رنگ برنگ جھنڈیوں سے سجا ہوا ہے دھوز تاشوں کی آوازے آ رہی ہیں لوگ خوشی سے ناچ رہے ہیں جھوم رہے ہیں وہ رہے ہیں باندھ باندھ رہے ہیں سورج کے تاف سے ان کا جسم کوئلی کی طرح جل رہا ہے ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کچھ لوگ زندگی میں کتنی کڑی محنت کرتے ہیں اور کچھ لوگ کتنے تھاٹ باٹ سے سمجھ سکتے ہیں پر یہ پاٹ تو پتا جی بھی کر سکتے ہیں وہ کیوں چھپ ہیں نہیں وید منتروں کے پاٹ کا عدی سرف براہم من جاتی کے لوگ کو ہے کسی اور جاتی کے لوگ کو اس کا عدی کار نہیں پھر جاہے وہ تمہارے پتا سریخہ کوئی بہت بڑا راجہ ہی کیوں نہ ہو سدھارت اس ذواب سے زیادہ خوش نہ ہوا اور پھر اس نے دیکھا کہ اب بلی کی تیاریاں ہو رہی نگاروں پر بڑھتی ہوئی چوٹ منتر چارن کی آواز اور گھنٹیوں کی آواز یہ سب مل کر ایک ان مات کا سا محول بنا رہے تھے لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے ناج رہے تھے کسی کو صحیح غلط کی پروا نہیں تھی کہ تبی سدھارت کی نگاہ اس نیری بکری پر پڑی جس کی بلی کی دیاریاں ہو رہی تھی اس کا زرد چہرہ دیکھ کر سدھارت کے آنکھوں کو سونہ پن گیرا گیا اور برہمان کے ویش میں مار کھڑا تھا پہلے وہ ہسا پھر رویا تو اس کے ساتھ کھڑے برہمان نے اس سے پوچھا تو پہلے ہسا کیوں اور پھر رویا کیوں جب بکری ہس اور رو سکتی ہے تو میں تو منشع جاتی سے ہوں ہس اور رو نہیں سکتا اچھا تو پھر بکری ہسی اور روئی کیوں تو تو اس جاتک کو سن تو حاضرین بیتے برس کی بات ہے جب بنارس پر برہم ودت نام کا راجہ راج کرتا تھا اور اس کے نگر میں ایک برامن رہتا تھا جو دیو کی ودی میں رچہ بسا تھا ایک دن اس برامن نے اپنے من سگندت لیپ لگایا گلے میں پھولوں کا گجرہ پہنایا پلی کی تیاریاں ہوتی دیکھ وہ بکری پہلے زور سے ہسی اور پھر رونے لگی تب اس برامن نے پوچھا بکری تو ہسی کیوں اور روئی کیوں تب اس بکری نے کہا کہ ارے برامن میں بھی تیری طرح اگلے جنم میں برامن تھی اور دیو کی ودی میں رچی بسی تھی اور میں نے بھی چاہا تھا کہ پوروجو کو شاد کر آؤ اور اس کے لئے میں نے بکری خرید اور اسے بلی دی تھی لیکن ایک بار ایک بکری کی بلی دینے کے عوض میں مجھے اپنی گردن پانچ بار کٹوانی پڑی ہے تو میں آج یہ سوچ کر خوش تھی کہ آج پانچ ایک بھی بار میری گردن پر چھوری چلے گی میرا تو ان دکھوں سے نستار ہو جائے گا پر پھر میں یہ دھیان کر روئی کہ مجھ بکری کی بلی چڑھا کر اب تجھے اپنی گردن پانچ سو بار کٹوانی ہوگی حضرین برہمان نے یہ سنا اور کہا اے بکری تو درمد میں تیرا گلہ نہیں کٹوں گا اس پر بکری زور سے ہسی اور بولی ارے مجھ بکری کا گلہ تو کٹنا ہی ہے تیرے ہاتھوں نہیں کٹے گا تو کسی اور کے ہاتھ کٹے گا اس برہمان نے اس بکری کی کہی کو انسنی کی اسے آزاد کیا اور چیلو کو آدیش دیا کہ اس کی رکشہ کرو حاضرین چیلو نے اس کی بہت رکشہ کی لیکن ہونی ہو کر رہی وہ بکری چڑھتے چڑھتے ایک پیڑ پر پہنچی اس کی ٹہنی پر مو مارا کی وہ پیڑ اس پر گرییا اور وہ اس کے نیچے دب کر مر گئے اب سنیے کہ اس کے ساتھ میں ایک بہت سندر پیڑ تھا یہ تتھاگت تھے جنہوں نے اس جن میں تروور کے روپ میں جن ملیا تھا انہوں نے فورا تروور کا جن چھوڑا اور ہوا میں آسن جمع کے بیٹھ گئے یہ دیکھ جنتہ اچمبت ہوئی اور اکٹھا ہونے لگی تب بودھ ست جن نے دھم دیا کہ ہنسہ سے ہنسہ پیدا ہوتی ہے چاہے جانور پر ہو چاہے آدم ساتھ پر جو کوئی کسی کا گلہ کٹے گا ایک دن اس کا گلہ بھی کٹا جائے گا حاضرین اسی بات کو بودھ دھرم کی زبان پالی میں کچھ یوں کہا گیا ہے ادھم تدہ چرئے وچو پارا سریو ید پر بی ما سو توم مک کری پا 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 چھا ختم تپے یعنی کرو تی پوری سو تانی اتنی پس تی کلیان کاری کلیان پا پا کاری چا باپ یادسم پپتے بی جم تادسم ہر پی پلنتی یعنی آپ جیسا بیچ پوئیں گے ویسا ہی پھل پائیں گے ہمیشہ اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے بہر اس وشم پرستیوں میں ہمارے صدھار تھوڑے اور بڑے ہوئے اور جب اس نے آئی کہ وہ اپنے پتر کی شادی کر با تو انہوں نے اپنے چاروں طرف کے ممالک میں پیغام بھیجا کہ سب لوگ اپنی راج کماریوں اور شہزادیوں کو لے کر آئے تاکہ میرا بیٹا اپنے لئے پتنی کا چناف کر سکے لیکن حاضری ان کے پیغام کے بدلے جواب یہ آیا کہ تمہارا بیٹا صدھار تو ابھی بھی کم سنی کے دور سے گزر رہا ہے ارے اسے ریاست شجاعت کا کوئی پاٹھ نہ پڑا ہے ہماری بیٹیوں کو تھاٹ سے نہ رکھ پائے گا اور اگر یہ جواب جو سنا تو راجہ شددودھن کا چہرہ تو فق رہ گیا لیکن صدھار پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا وہ تو ہر روز قدرت اجائب کا مشاہدہ کرتا رہتا غور و فکر میں مشکول رہتا لیکن ایک دن جب اس نے اپنے پتا شددودھن کو بہت پریشان کن دیکھا تو کہا پتا جی آپ گھبرائیے نہیں آپ اپنے تمام ناد رشتداروں کو بلاوہ بھیجئے کہ وہ خود آئیں اور میری شجاعت کا اندازہ کریں محاضری وہ دن بھی آیا جب پورے جمو دویب سے لوگ اکٹھا ہوئے صدھار کے جسپانی حوصلے اور اس کی دانش بندی کو دیکھنے کے لئے اور اس دن صدھار نے ید کلا کہ ایسے ایسے کوشل دکھائے ایسے ایسے پیترے دکھائے کہ دیکھنے والا داتوں تلی انگلی دبا کر رہ گیا اور جب رشیم انیوں نے ان سے سوال جواب کرنے شروع کیے تو انہوں نے ایک ایک سوال کا جواب امیدوں سے بھی بڑھ کر دیا لیکن پلٹ کا جب صدھار نے سوال پوچھنے شروع کی ہے کہ یہ جیوان اور رتیو کا سلسلہ کیا ہے آتما کا استطوع کیا ہے تب تمام رشی منی بگلے جھانکنے لگے حاضرین اس زمانے کے جمبو دویپ میں صدھار کا ہم عمر اور ہم پلہ کوئی ایسا نہ تھا جو اس کے جسوانی حوصل اور اس کی دانشمندی میں اس کا مقابل ہو سکتا یہ دیکھ کر راجہ شدودن بہت خوش ہوئے اب کچھ دلوں کے بعد صدھار نے اپنے لیے یشودرہ کو پتنی کے روپ میں چلا کچھ سمیں کے بعد ان کی یہاں پتر پیدا ہوا جس کا نام راہل رکھا گیا اب گوتمی اور راجہ شدودن یہ دیکھ دیکھ بہت خوش رہتے کہ آخر کار ان کے بیٹے کے پاس بھی وارث پیدا ہو گیا حاضرین آپ کو لگے گا کہ پورا سمیں بہت اچھا گزر رہا ہے خوشی اور اللہ سماء ہے لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ راجہ شدودن کے دل کے کسی کونے میں اب بھی رشی عصد کی بھوش مانی گونچ رہی تھی اور وہ اب بھی ڈرے ہوئے تھے تو حاضرین تتھاگت کے پرورجیا اور عبین شکرمن گھر تیاغنے کے کتھانک کو لے کر الگ الگ مان 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 جا ہیں لیکن اس میں جو سب سب مشہور کتھانک ہے وہ یہ کھلے جنگلوں میں گھومنا چاہتا ہے ویسے ہی صدھارت بھی پوری دنیا دیکھنے کے لئے بے چین تھا تو راجع شدودن نے اس کی زد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکے اور ہیرے جوہرہ سے مزین چار گھوڑوں کا ایک رت تیار کروایا اور حکم دیا کہ جس جس راستے میں ایسے ایسے منظر دیکھے جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے سب سے پہلے انہیں ایک خمیدہ کمر ضعیف جریوں سے اٹا چہرہ لیے ایک شخص دکھا جس کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں سر کے بال سفید ہے اور جو بڑی مشکل سیل لاتھی کا سہارا لے کے قدم آگے بڑھا رہا سدھار تسے دیکھ کر چونکہ اور رتوان سے پوچھا یہ کون ہے سدھار یہ سب ضعیفی کی علامتیں ہیں یہ شخص کبھی دودھ پیتا بچہ تھا اور جوانی کے دنوں کو بھی اسے خوب موج مستی کے ساتھ بتایا لیکن آپ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے اس کی جسمانی خوبصورتی کم ہو رہی ہے اب دیکھو اس کی کمر میں نہ بل ہے نہ آنکھوں میں روشنی ہے اور کانوں سے سننے کی قوت بھی جا رہی ہے تھوڑا آگے بڑھے تو ایک آدمی نظر آیا جو معذور درد سے چلا رہا تھا اور بڑے مشکل سے آگے بڑھ رہا تھا سدھارت نے پوچھا یہ کس طرح کا آدمی ہے یہ ایک بیمار آدمی ہے سدھارت اس کے جسم کے اناثر منتشر ہو رہے ہیں اس کے مادوں میں خرابی آگئی ہے سدھارت یہ جو بیماری ہے گھر کا پتہ پوچھ نہیں آتی ہے امیر ہو غریب ہو ہر ایک ہو ایک نہ ایک دن اس تھی سے گزرنا ہی ہوتا سدھارت اور گمبیر اور متاثر ہوا اسے ساری خوشیاں لمہاتی نظر آئی رتھوان نے چابک لگایا گھوڑوں کو کہ اس مناظر سے آگے بڑھے کہ تب ہی انہیں چار آشخاص کندوں پر لاش دوتے اس کے دوست احباب عزیز جسے یہ کبھی چاہتا تھا اور جو اسے چاہتے تھے اب اسے شمشان گھاٹ لے کر جا رہے کھاڑ جلیجیوں لاکڑی کیس جلیجیوں خاص ایتن جلتا دیکھ کے بھائیو صدھات اداس صدھ کیا اس اکیلے آدمی کی موت آئی یا ایسی مرنا ہوتا ہی ہے اسے سمجھ گئے کے لئے تم یہ جات سنو صدھ کی لاکھوں لاکھ برس پرانی بات ہے کہ ہمالے کی چوٹی پر ایک سادو دونی رمائے بیٹھا تھا ایک دن اسے دو لوگوں کو وہاں پر وچڑتے ہوئے جو دیکھا تو بہت آشت رہ کیا باپ ہے اور اس کی انتیم خوش ہے کہ اس کا قیاء قرم ایک ایسی جگہ پر کیا جائے جہاں سے پہلے کسی کا قیاء قرم نہ ہوا تھا سادو بہت آشت جو میں پڑھا اس نے پوچھا تو کیا تمہیں ایسی کوئی جگہ ملی اس نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر سادو کو ایک ایسی جگہ پر لے گیا جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا مانو کوئی پرندہ بھی پر نہ مات ہو وہ جگہ اکدم نرجن نتانت اداس اور اکیلی تھی تینوں طرف سے پہاڑیوں سے ڈھکی ہوئی سادو نے اس جگہ کو دیکھا اور زور سے یہ سوچ کر کیا کہ اس سے پہلے یہاں کوئی نہ آیا ہوگا پر وہ مورد کیا جانتا تھا کہ اس کے پتا نے چودہ ہزار بار جنم لیا تھا اور چودہ کے چودہ ہزار بار اس کا انتن کیا کرم اسی جگہ پر ہوا تھا حضرین یہ کتھا سن کر وہ نوجوان سپکا گیا جگہ ہے جہاں پر کوئی لاش نہ دبی ہو یا کوئی ہڈی نہ جلی ہو ارے یہ دنیا تو پورا کا پورا بہت بڑا شمشان گھاٹ ہے یہاں پر تو موت کا دور دور ہے یمدود کا ڈیرا ہے فرشتائے اجل ہر وقت ہمارے سرو پر منلاتا رہتا ہے اور جیون کا کیا ہے سبار ارے اجیانی یہ تو جھوجرا بیڑا ہے کچھا سوط ہے تارے نفس نہ جانے کب تو جائے کبیرہ بیڑا جھوجرا پھوٹے چھیک ہزار ہولے ہولے تر گئے ڈوبے چن پر پھار حضرین تو ابھی نشٹرومین اور پربرجیا کی جو کتھانا آپ نے سنا اس کے بارے میں ہم کیا کہیں لیکن جانکاروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی گرنط میں اس کتھانا کا علیک تک نہیں اور جہا تک ہم نے بدھو کو سمجھا ہے اس کی بانی کو جانا ہے تو ہم یہی سمجھ پائے ہیں کہ جو بات بدھی سنگت ہے ترک سنگت ہے وہی بدھ وچن ہے تو ڈاکٹر بھیمرا ممیٹ کر کا کہنا ہے کہ اگر اس کتھانا کو میں ایک الانکار کے روپ میں لیے تب تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر اس میں اعتحاس سکتہ یا پرامانکتہ کی خوش کرنے جائیں گے تو پہلے پہل سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ 21 سال کے عمر تک صدھارت نے چاروں عوزتہ کو دیکھا ہی نہیں تھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنی کتاب بدھ اور ان کے دھم میں کہا ہے کہ پروجہ لینے کے پیچھے ہو نہ ہو کوئی راجنیت کارن بھی رہا تھا تو ہوا کچھ بہت تنہ تنی تھی اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا تھا کہ جنگ تک پہنچ گئی تھی اب شاکھے سنگ نے جنگ کا پرستاب پارت کیا اور انیوارے سے نے بھرتی کی گھوشتہ بھی کر ڈالی ان دونوں پرستاب کے خلاف صرف صرف ایک شخص کھڑا تھا اور وہ تھا صدھ یہ بھرت شاکھ سنگ کو بہت ناغوار گزری اور انہوں نے تیہ کیا کہ صدھ کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور انہیں تین وکلپ دیئے گئے پہلا ویروت واپس لے لے اور سینہ میں شامل ہو جائیں اگر ایسا وہ نہیں کریں گے تو وہ تیار رہیں کہ ان کے گھر کا پریبار کا آرث سماج بہشکار کیا جائے گا اور تیسرا وکلپ یہ دیا گیا کہ وہ موت کی سزا سفیقار کر لے یا دیش نکال آزرین خوشی خوشی صدھارت نے تیسرے وکلپ کو چن لیا لیکن اس پر بھی شاہ خوش نہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جنتہ کے بھی صدھارت بہت لوگ پریے ہے یہاں تک کہ کوشن نریش بھی صدھارت کو بہت چاہتے ہیں تو ایسے میں اگر انہیں دیش نکالا دے دیا گیا تو کوشن نریش ناراض ہو جائیں گے اور جنتہ بھی بھڑک یہ بات شاہ کے سنگ کو بہت پسند آئی اور انہوں نے کولیوں کے ساتھ ہونے والے ید کو کچھ سمیے کے لئے ڈال بھی دیا تو حاضرین دیکھیں کہ نکائیوں میں کیا کہا گیا ہے خود نکائی کے ستنی پات کے اٹھک وگ میں اتدن ست میں گنی گیانی کہتے ہیں کہ جس طرح کمپانی میں مچھلیاں سانس لینے کے لئے چھٹ پٹاتی ہیں ویسے ہی سدھارت ایک دوسرے انسان کو آپس میں ان کا قلحہ دیکھ کر ان کے جیون میں ویراغ پیدا ہوا اور جب ان کے استرات کی حدے پار ہو گئی تب انہوں نے من کی آنکھوں سے جمبو ان سے پوچھا کیا اس بے چین بے سوا دنیا میں شانتی حاصل کی جا سکتی ہے میں ایک خوکلے عیش کے سمانوں اور ہر سہی وست سے بیزار ہو گیا شرمن نے کہا جہا گرمی ہے وہاں تھندک کا بھی احساس ملتا ہے جہاں پر برائیاں ہیں وہاں پر اس جو کیچڑ میں لطپت ہے اور اسے اپنی گندگی صاف کرنے کے لیے پاس کے طالع کا صاف پانی چاہیے ویسے ہی تم بھی اپنی غلطیوں کے قفارے کو ادا کرنے کے لیے نروان کے لافانی طالع میں گھتا لگا سکتے یہ کہہ کر وہ شرمن اوجل ہو گئے اور صدھار کے دل کو قرار آ گیا انہیں احساس ہوا کہ بدھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے قول کے دھنی ہوتے ہیں یعنی جیسے آسمان میں پھینکے گئے پتھر کا نیچے آنا صبح صادق میں سورج کے طلوع ہونے کا عورت کا بچے کو جنم دینے کا اور شیر کا مان سے نکلتے اور غررانے کا جیسے یہ ساری چیزیں یقینی اور متین ہیں ویسے ہی بود کے الفاظ بھی یقینی ہیں یعنی بود جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یقینی طور پر میں بدھ بنوں گا حضرین سمیں کی قلت ہے اور یہ داستان ہمیں بیچ میں روپنی پڑے گی یہاں پر سدھارت نے تے کیا ہے کہ وہ بدھ بنیں گے بودھ بکی تلاش میں وہ الگ جگہوں پر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو جیوان ہے جو سفر ہے اس میں یہ شودرہ کا رول ہے جو عامرپالی کا رول ہے اور جو بہت بکشونیاں ہیں جن کا ذکر تھیری گاتھا میں ہمیں ملتا ہے وہ ہماری داستان کا اگلا حصہ ہے لیکن میرے خیال سے سمیں بہت قلت ہے تو اگلی بار ممکن ہوا تو آپ کے سامنے پھر ہم داستان کو رکھیں گے تلے شکریہ کاشم یہ stories بناتے کیسے ہو تو یہ داستان جیسے میں نے بتایا تھا داستان ماں نے لمبی کہانی اور مطلب سنانا تو داستان کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کا لیندھ تھوڑا زیادہ ہو ایک ڈیمنشن کی نہیں ہوتی آپ اس میں بہت سارے آیام اس میں ڈالنے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو لگاتار سننا ہوتا ہے لگاتار ہمیں ڈونڈنا ہوتا ہے اس پٹیکلر داستان کو تیار کرنے میں مجھے نو مہینے لگے اور اس میں میں نے جس بھی طرح کی چیزیں مجھے دستیاب ہو سکتی تھی حاصل ہو سکتی تھی وہ سب ہم نے پڑھا یہاں تک دھائی ازار سال پرانہ تھیری گاتھ بھی ہم نے پڑھ ڈالا تھا ہم لوگوں نے ڈیبتین ایک مانگ ہے ان کی کتابیں پڑھی ہم نے امید صاحب کو پڑھا ہم لوگوں نے کانچا الیا کو پڑھا کیونکہ جب میں اس داستان کو تیار کر رہی تھی جب اس داستان کو میں لکھ رہی تھی تب مجھے سب سے پہلی چیز جو میں اپنی نوٹ بک میں لکھ تھی وہ یہ لکھا تھا کہ میں بھدھ کو بھگوان نہیں بناوں گی مجھے جو کی بھدھ کا بھی اسرار تھا بھدھ بھی لگاتر یہ کہتے رہی کہ بھگوان مد بناو اس سے میں ہلکا ہو جاتا ہوں میری باتیں ہلکی ہو جاتی ہیں تو وہ ایک میرے لئے بہت بڑا سٹرگل تھا کیونکہ داستان گوئی جو یہ آٹ فارم ہے اس کے فارمیٹ میں بہت ضروری اہم حصہ جو ہے تلسم وہ ہے لائف کا ہونا اب میں راشنالیٹی کو لانا چاہتی ہوں بدھ کی تو پھر یہ تلسم جو آیام ہے وہ میں کہا سے لاؤں تو اس میں میں نے جاتقوں کا استعمال کیا پھر جب میں لکھ رہی تھی اور میں پڑھ رہی تھی تو اپنے آپ یشودھرا جو ہیں میرے کتھانک میں شامل ہو گئی آم رپالی شامل ہو گئی تھیری گاثہ کی بہت بکشونیا شامل ہو گئی تو یہ میتلی شرن گپت شامل ہو گئے سکھی وہ مجھ سے کہ کے جاتے کہ تو کیا وہ مجھے اپنی پدبادہ ہی پاتے سویم سسجد کر کے شن میں پریتم کو پرانوں کے پڑ میں ہم ہی بھیج دیتی ہیں رن میں شاتر دھرم کے ناتے سکھی پھر مجھ سے کہ کے جاتے سو کہا جاتا ہے کہانیا جو ہے وہ دوبارہ دوبارہ کہی جاتے ہیں کچھ بھی original اس طور پر نہیں ہے ہمارے پاس ہم لوگ پیچھے جاتے ہیں اور اس وہ memory جو پول ہے جو collective memory کا جو پول ہے وہاں سے ہم کچھ چیزیں اٹھاتے ہیں ان کو آج کے دور کی چیزوں کے ساتھ ملاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کیا To concisely present before us a performance that actually takes one and a half to two hours or perhaps more it requires a talent you know of the likes of Poonam Girdhani and Rajesh Kumar they really deserve a thank you thank you hala ki humari puranen zamanوں mein daستan tho hafto hafto chala kerti thi rat rat bhar suna kerte تو abhi tak ہم لوگ اس لائک نہیں ہوئے ہیں پر یہ امید ہے کہ ایک دن ہم لوگ وہاں پر بھی پہنچیں گے اور اس کے لئے ہمیں جیسا کہ راجش نے شروع میں کہا تھا کہ داستان گوئی کی محفل میں داستان بہت ضروری ہے داستان وہ بہت ضروری ہے لیکن سب سے ضروری سامین ہیں یعنی کہ آپ درشک ہیں بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو اس میں شرکت کرنی ہوگی آپ کو اس میں آنا ہوگا یہ بہت ضروری ہے تو میرے خیال سے یہ ایک واحد آٹ فارم ہے جو پشلے پندرہ سال میں جب سے اس کا روائیول شروع ہوا ہے نہ صرف ہم لوگ اوپر چڑ رہے ہیں بلکی ہمائے ساتھ ہماری آدینس بھی ہے ایسا پہلے نہیں دیکھا گیا ہے تو یہ actually ہم سب لوگ ایک ساتھ اس سفر پر ہیں تو آپ اپنے آپ کو داستان گوئی کہ سفر کا بہت اہم حصہ مانیے جانیے جی شکری Excuse me Is there any scope of acting or singing in the sun دیکھیں ہم لوگ جس آٹ فارم پو جس ancient آٹ فارم پو ہم لوگ revive کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو ذکر ہمیں ملتا ہے وہاں پر موسک کا کوئی رول نہیں تھا ہاں پویٹری بہت ہو رہی ہے singing singing no 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 music no singing ہاں there used to be poetry and prose so poetry or prose ہے پر singing اور musical instrument نہیں ہوتے تھے so story ہے narrative ہے اور poetry ہے so what else you are picking up for دستان okay so we have done دستان for kids also so Mehmood Farooq has adapted Alice in Wonderland دستان Alice ki ke naam se پھر little prince ko adapt ki hai دستان little prince ki and I am working on this new دستان for kids based on Salman Rushdie 's to of urdu storytelling we have got couple of cards if you need address but it's easily available if you google اگر میں بدھ کی بات کر رہی ہوں تو میں پالی کی بات کیسے نہیں کروں گی. میں اگر عشو گھوش کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو میں سانسکرٹ میں کیسے بات نہیں کروں گی. اگر میں تھیری گاتھا کا ذکر کر رہی ہوں تو مجھے ان عورتوں کی زبان تو لانی ہی ہوگی۔ اور اس کے بعد میرے خیال سے جیسا میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ میں داستانوں کو نہیں چنتی ہوں. داستانیں مجھے چنتی ہیں. تو پھر ایک process ہوتا ہے جس میں آپ جو ہیں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور میرا پرائیمیریلی میں جو کام کرتی ہوں وہ ساؤنڈ کے ساتھ کرتی ہوں کہ ایک ورڈ کے سی ساؤنڈ کر رہا ہے تو اس کا جو دھانی ہے اس کی جو دھنک ہے وہ مجھے بہت زیادہ اپنی طرف کھیچتی ہے تو اس چیز کا تھوڑا میٹر کا ویدیا جی جیسے لوگوں کو سن سن کر تھوڑا سا میٹر کا احساس ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو سو وہ ساری چیزیں ہم لوگ دھیان رکھتے ہیں تو سنسرت اور پالی پھر بھی ہم لوگوں کا ہمارے علاقے کی زبان ہے پر داستان لٹل پرنس پہ ہم لوگوں نے فرنچ بھی بولی ہے تو در ایسا سانگ جس پہ ایک لائن فرنچ کی آتی ہے تو وہ گانا جاتا ہے ایسا بڑے لوگ سچ مچ بہت ہی عجیب ہوتے ہیں عجیب ہوتے ہیں بڑے لوگ بڑے لوگ بزرگ سولہ حیلی عجیب ہوتے ہیں عجیب ہوتے ہیں بزرگ سولہ 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 موسیقی